دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر سواگت ہے آج کی یہ ویڈیو زیرا حق کے ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ جو دیکھنے والے ہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ایک لنگور شیر کے بچے کو چوراتا ہے اور اپنی جان کی رکشہ بھی کرتا ہے لیکن ویسا کیوں کرتا ہے یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کو ایک ایسے کیٹرپیلر سے ملوانے والے ہیں جو اتنی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے جس کے آگے اپنے سیلمون بھائی بھی فی کے پڑ چاتے ہیں تو دوستو ان سبھی مزیدار چیزوں کو چاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کرے ساتھ میں لگے بیل کو دبا کر آل کے اپشن پر بھی ضرور کلک کیجئے آل اٹیکس آن ایگل دوستو ہم سبھی تو یہ جانتے ہیں کہ ایگل کتنے کھنکھار اور شاتر شکاری ہوتے ہیں مگر دراصل آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کی یہ طاقت صرف دن کے اجالے تکی سویمت رہتی ہے کیونکہ رات میں ایک ایسا پکشی جو اس کھنکھار اور شاتر شکاری پر بھاری پڑ جاتا ہے کئی بار تو اس کا شکار آسانی سے کر لیتا ہے اور وہ پکشی کوئی اور نہیں بلکہ اُللو ہے جیہاں دوستو اپنے صحیح سونا اُللو وہ پکشی اس سے چیل کا شکار کر لیتا ہے اُللو رات میں ہر طریقے کے شکار کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹے کیڑے کا ہو سامپ کا ہو یا پھر کسے بڑے شکاری جیسے کی ایگل کا ہو جب اُللو اپنے شکار پر وار کرتا ہے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ اُللو اس کا شکار کرنے آ رہا ہے کیونکہ اُللو کی اڑان جو ہوتی ہے وہ ایک ڈم سائلنٹ موڈ پر ہوتی ہے بلکل اور جب وہ اڑتا ہے کوئی آواز تو نہیں آتی شکاری آرام سے مستی کر رہا ہے اور اُللو آ کر وار کر جاتا ہے دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ راجہ کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے تو ایسے میں کوئی راجہ کے بچے کو چھوٹانے کی ہمت بلا کیسے کرے گا مگر ملیے اس لنگور سے جسے بمبون بھی کہا جاتا ہے اس پر جاتی کے لنگور اکثر شیر کے بچے کو چھوٹانے کیا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ اس بچے کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی پالتے ہیں ان کا دھیان رکھتے ہیں وہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر دوسرے سے تیسرے وہ اسے بچے کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں لیکن دوستو ایک بات آپ کو ضرور عجیب لگ رہی ہوگی کہ آخر شیر ایسا کیوں کرتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اکثر شیر ان کا شکار کر دیتے ہیں تو یہ لنگور ان کے بچوں کو چھوٹانے ہیں اور پالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر یہ بڑے ہوں گے تو یہ ان کی رکشہ کریں گے عجیب بات ہے اکٹپس ٹیلنگ فیش ذرا سوچے کہ اگر آپ سمندر میں فشنگ کرنے گئے آپ نے بڑی ہی محنت کے بعد کچھ پکڑا اور جب آپ اسے اوپر کھیچنے لگے تو آپ کا جال تو خالی نکلتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شکار کسی نے اندر پانی میں چورا لیا اگر آپ نے ایسا سوچا تو آپ بلکل صحیح ہیں مگر اسے چورایا کس نے یہ تو ہم آپ کو بتا ہی دیں گے اسے چورانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اکٹپس ہوتے ہیں اکٹپس سے زادہ تر شکار کرنے کی بجائے دوسرے کی شکار پر چپٹہ مارنا ہی پسند کرتے ہیں وہ ابھی بہتی چلاک اور چطر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمیرہتے کس طریقے سے جال سے باہر نکالنا ہے اور دوسرے کی شکار کو لے بھاگنا ہے یہ سبھی چیزیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اسی لئے وہ کبھی بھی پکڑے نہیں جاتے تو اگلی بار جب آپ کی مچھلی بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو سمجھ لیجئے وہ کسی اکٹپس کا شکار تو بن گئی ہوگی سپائیڈر ایٹنگ فیش ملیے اس سپائیڈر سے جو اپنی شکار کو لے کر بہتی زیادہ اگریسیف ہوتا ہے اور اگر یہ ایک بار کسی کا شکار کرنے کی ٹھان لے تو اس کا شکار تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور جو کانے والی بار تو یہ ہے کہ اس کا پسندیدہ شکار کوئی اور نہیں بلکہ مچھلیاں ہوتی ہیں جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا ایک مکڑی مچھلی کی دیوانی ہے شکار کرتے وقت یہ ندی کے ٹٹ پر بہتی شاند طریقے سے مچھلی کا انتظار کرتے ہیں اور مچھلی کی ہر ایک موومنٹ پر ان کی نظر ہے دی ہے اور جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ کوئی مچھلی اوپر آ رہی ہے تو وہیترنت پانی میں ڈپکی لگاتے ہیں اور اپنے مجبوط پیروں سے انہیں جگڑ لیتے ہیں اس کے بعد اسے باہر لاکر اس کا شکار کیا جاتا ہے کافی صحیح ہے ایک سپیرو سے زرہ سے بڑے آر رنگ بھی رنگیں دکھنے والے پکشی ایل سیڈو آپ کو بتا دے کہ یہ فشنگ کے بارے میں ہم انسانوں سے تھوڑا سا عدیک ہی جانتے ہیں یہ کافی عجیب طریقے سے فشنگ بھی کرتے ہیں ایل سیڈو زیادہ ندی کے پاس والے پیڑوں کی ٹہنیوں پر بیٹنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی نظر پانی میں رہتی ہے جیسے انہیں کی مچھلی نظر آتی ہے تو یہ طورت اسے جھپٹا ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑ کر شکار کر تیزی سے اسے نکل جاتے ہیں یہ اپنا کام اتنی صفائی سے اور اتنے تیز طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جس کا شکار ہو رہا ہے وہ بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا اور ہم انسان جو اسے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی جلدی سمجھ کچھ نہیں آتا مگر دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ پکشی تھوڑے سے عجیب صبح کی ہوتے ہیں یہ اس ہی مچھلی کو پکڑتے ہیں جو ان کو پسند آئے جو ان کو اچھی لگے اور اگر اچھی نہیں لگی تو اسے چھوڑ دیتے ہیں کافی صحیح ہے یہ ویسے تو پانی کے اوبار رہتے ہیں لیکن اگر یہ پانی میں رہنا سیکھ گئے تو پھر تو یہ کسی مچھلی کو چھوڑے گے ہی نہیں موکین ٹرائب اب دوستو پانی میں رہنے والے جیووں کی بات چل ہی رہی ہے تو آئیے اب ہم آپ کو ایک ایسی انسانی پرجاتی سے ملاتے ہیں جو کی واقعی میں پانی کے اندر رہنا جانتی ہے اور میں گوئی بھویشے کی بات نہیں کرا بلکہ آج کے ٹائم کی بات ہی چل رہی ہے آج کے اس زمانے میں بھی کچھ ایسے انسان ہیں جو کی پانی کے اندر رہنا جانتے ہیں فلحال یہ ہماری دنیا میں صرف دو ہزار سے تین ہزاری ایسے لوگ ہیں موکین ٹرائبز تھائی لینڈ اور برما کے بارڈر پر رہتے ہیں اور اگر دھرتی پر کوئی ایسا ہے جو سمندر کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے تو وہ ہے موکین ٹرائبز یہ سمندر کی ایک ایک جانکاری اپنے پاس رکھتے ہیں یہ اپنا جیون بھی سمندر سے ہی کیے گئے شکار پر گزارتے ہیں یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے سمندر کی گہرائی تک جاتے ہیں وہے بھی بینہ کسی سکوبا ڈائیونگ گیرز کے بالکل ایک موکین ٹرائبز مندر کی بیس میٹر تک گہرائی تک ایک منٹ تک رہ سکتا ہے وہے بھی بینہ آکسیجن سپلائی کسی بھی آدھونے گیجٹ کے بینہ عجیب اور خدناک بات ہے اور ہاں ہم آپ کو بتا دے کہ ان کو کسی بھی طرح کی وارٹر گلاسز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آنکھوں سے ہی سب کچھ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ صدیوں سے ہی اس کام کو کرتے آ رہے ہیں اسی وجہ سے ان کی آنکھوں نے پانی میں دیکھنے کی شمتہ کو وکسیت کر لیا ہے بلکل خیر ان کی باتیں سنکا مسا تو آ رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ان لوگوں کی سنکھیا بہدی کم ہے اور دن بہ دن یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں دوستو ہم کب سے پانی کے بارے میں باتیں کرتے ہی جا رہے ہیں تو چلیے اب پانی سے باہر ہی نکلتے ہیں اور تھوڑا جنگل کی طرف چلتے ہیں اور ابھی جس سے جنگل کی فٹیج اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ اپنی نظر اوپر کر کے دیکھئے کیونکہ آپ کو کچھ عجیب سا نظر آیا اگر نہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے ہم آپ کو ساری باتیں بتائیں گے جب آپ ان پیڑوں کو دیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیڑ ایک دوسرے کے بہت زیادہ نزدیک ہے مگر ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے اور نہ ہی کبھی کریں گے یہ ایسا جانبوچ کر کرتے ہیں مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ ایک پرکریا کو کراؤن شائنیس کہا جاتا ہے ویگیانک اس پرکریا پر پچھلے سو سے زیادہ سالوں سے ریسرچ کرتے جا رہے ہیں مگر افسوس آج تک اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر کاری ایسا کیوں کرتے ہیں مگر کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ کیڑے پیڑوں سے دوسرے پیڑوں تک نہ فیل سکے تو وہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تیز ہوا کے جھوگے سے بجانے کا طریقہ ہے ویگیانکوں کا کچھ الگ ہی چل رہا ہے وہ کچھ الگ ہی کہتے ہیں دوستو اس کی سچائی کیا ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا ویڈیو کیسی لگ رہی انچہ کاؤن میں ضرور بتائیں تو بڑھتے ہیں آگے بٹرفلائی کیٹرپیلر یہ کیٹرپیلرز دکھنے میں بہتی معصوم لگتے ہیں مگر دوستو اصل میں یہ بہتی چطر اور چلاک ہوتے ہیں اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں یہ پل میں ایک زہریلے ساپ کی طرح بن جاتے ہیں تو وہیں پل میں خود کو زہریلی لکڑی کی طرح بنا لیتے ہیں تاکہ شکاری انہیں دیکھ کر در چائے اور وہاں سے باگ چائے سائج میں بھی یہ باقی کیٹرپیلر سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں دوستو یہ کیٹرپیلر خود کو بچانے کے لیے ایک ساپ کی طرح نکل کرتے ہیں اور کئی بار تو پیڑ کے اندر بنے ہول کے اندر گز جاتے ہیں اور وہاں سے ہوا لینے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار تو یہ اس طریقے کا مو بناتے ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی خوبڑی تکونی ہے اور یہ بہت خطناک لگتے ہیں مگر اصل میں یہ اتنے خطناک ہوتے نہیں ہیں جتنی اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو بھی ہو بڑے ہو کر ان کو بننا تو تتلی ہے اور تتلی کتنی خطناک ہو سکتی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کیا اور ویسے یہ ایکٹنگ کے معاملے میں کمال کرتے تھے ہیں آپ کے ان کے بارے میں کیا ویچار ہے نیچے کامٹ میں ضرور بتائیں اور ہاں آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے ایسی ہی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لائکے وحل کو دبا کر آل کے اپشن پر بھی ضرور کلک کیجئے مل دیکھ اور کمال کے ویڈیو کے ساتھ بائی بائی